سکتے خبر سکتے ستی بے بار ہوتی ہے اور اس گاں آن کے سوپنچے اگر کچھ کر بھی دیتے ہیں تو ہمارے سکول میں یہ پانی بھی نہیں آئے گا اگر کچھ کر دے تو وہ پڑائی میں کچھ احساس پڑتا ہے اس میں اگر ہم سکول نہیں آنگے تو ہماری سکوٹ میں کچھ وہ نہیں ہوگا تو کلاس ہے کہاں چل رہے ہیں کلاس ہے سر اب جو ہمارے پاس والے سکول میں آؤسمنے چل رہی ہیں دیکھت ہوتی ہے اگر جب ہماری سکول میں برسات کا پانی آتا ہے تو ہماری سب سے پہلے ہماری شکشہ پر بہت برا پر بہت پڑتا ہے وہاں لڑکیوں کو ہی کٹھا رہنا پڑتا ہے لڑکیوں کو لڑکیاں لڑکوں سے ڈر جاتی ہے جس کے کانوے تو یہاں بیٹھنے میں بہت دکت ہوتی ہے جیسے کلاسوں پانی بڑھ جاتا ہے تو ہماری سکول کے ادھابکوں کا کہنا ہے کہ بچوں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے بچوں کو دوسرے سکول میں ستھان آندریت کر دیا گیا ہے تاکہ ان کی پڑھائی کسی طرح سے بادیت نہ ہو اور کسی بھی برکار سے خطرے سے باہر آسکے برسات کا پانی پورے میدان میں جمع ہو گیا ہے اگر برسات ایک دو بار اور آ جاتی ہے تو سکول کے کمرے بھی پانی سے لبالب ہو سکتے ہیں بچے تو یہاں جی آج بارس کے کانو پانی بڑھ گیا ہے اور پرلے سکول میں بوائی سکول میں شفٹ کر دیا تو بچوں کو کتنی پریشانی ہوتے ہیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے جی جیل مونے کے کانو ٹوائلیٹ میں بھی ان سے نہیں جا جاتا ہے کمروں میں جاتے ہیں وہاں بھی دیکھت آتی ہے اور جو ہے بچوں کے جو ہے باہر کے جو دوسرے جہری لے کھیٹنا سک ان سے کبھی جو اس بھی دیالے میں جو ہے در رہتا ہے اس کر کے شفٹ کرنا پڑے اس کر کے بچے وہاں پہ بیزنے پڑے اس کانو بچے وہاں پر جو ہے بائی سکول میں شفٹ کر دیا فیلحال پورا میدان طلاب بنا ہوا ہے بچوں اور شکوں نے گرام پنچیت ایم پرشاشن سے بھی گوہر لگائی ہے کہ وہ اس سمسیہ کی اور پراتمیتہ سے دھیان دے کر دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ بچوں کی پڑھائی بھی سوچاروں ہو سکے اور انہیں جانمال کے خطرے سے بھی بچائے جا سکے ستھے خبر کے لیے جولانا سے جیبیر سندھو کی ریپورٹ ستھے خبر ستھے ستی بیبار